السلام علیکم جی کیا اللہ سب کا ٹھیک ہے خرید سے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ آج ہم ڈسکس کریں گے دراز.pk اور ایمازون کنڈل میں ڈیفرنس ان میں سے کون سا پلٹ فارم بہتر ہے اور کس پلٹ فارم کے اوپر آپ اگر اپنا ای کامرس کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کون سا بہتر ہے گا تو پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں دراز.pk پر کہ دراز.pk اصل میں کس طریقے سے ورک کرتا ہے اور کیسے آپ اس میں اپنا ای کامرس کا سفر شروع کرنے کے لئے جا سکتے ہیں دراز.pk جیسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اور پاکستان بھی حویلیبل ہے اور پاکستان میں آپ ایزیلی اس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اپنا جو سٹاک ہے وہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کو ہنٹ کرنے کے بعد سٹاک آپ خرید سکتے ہیں پاکستان کسی بھی لوکل مارکیٹ سے اور پھر اس کو پروپرلی دراز کے اوپر لانچ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے اب دراز پہ ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ دراز پہ سٹور تو آپ بنا لیتے ہیں دراز پہ آپ نے پروڈکٹ اپلوڈ بھی کر دی آپ نے اس کی پرائسنگ بھی لگا دی پروپر اس کا جو اس کے پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے کرنے کے بعد پروڈکٹ آپ نے لانچ کر دی اب وہ سیل کس طرح ہو تو ایمازون کی نسبت اگر ہم دراز کو دیکھتے تو دراز کے اوپر ابھی ایسا کوئی سٹرکچر نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ پروپرلی ہو سکے دراز کے لیے جو پروڈکٹ لوگ لانچ کرتے ہیں اس کے لیے جو مارکیٹنگ آپ کا ایک جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ فیس بک کا پیج آپ بنائیں یا انسٹاگرام پہ اپنی جو پروڈکٹ سے اس کے لنکس آپ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو اٹریکشن دیں کہ لوگ اس چیز کو بائی کریں دراز.pk کی اپنی بھی کچھ کمپینز ہوتی ہیں کچھ سیل کے ڈیز ہوتے ہیں جس میں آپ سیل لگا سکتے ہیں پرائیسز آپ اس پہ ڈاؤن پہ آپ لگا کے لوگوں کو دیتے ہیں اس چیز کی اٹریکشن کے لوگ اس کو کم ریٹ پہ بائی کریں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے دراز میں وہ ہے سٹاک کا کہ آپ نے اگر کسی ایک آئیٹم کا سٹاک بائی کیا اور آپ نے اس کو سیل کرنا شروع کیا کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سٹاک کم ہونا شروع ہو جائے گا تو obviously اپنے نیا سٹاک آپ نے بائی کرنا ہے تو نیا سٹاک جو سٹاک ہوگا وہ جب آپ بائی کرنے کے لیے مارکیٹ میں دوبارہ نکلتے ہیں تو آپ کو خبر یہ ملتی ہے کہ اوہو یہ تو سٹاکی ختم ہے یہ تو اب مارکیٹ میں آویلیبل ہے ہی نہیں جس مندے سے آپ نے سٹاک بائی کیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ پیچھے سے مال ہی نہیں آرہا تو میں آپ کو سٹاک کہاں سے دوں تو آپ کی جو رینکنگ آپ نے اس ٹائم تک کی ہوتی ہے وہ ختم مطلب آپ کا اس پہ فل سٹاپ لگ گیا دوبارہ سے وہ ڈاؤن ہو جائے گی پھر آپ اسی نئی پرڈک کی ہنٹنگ آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آپ زیرو سے کام سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اس لیول تک لے کے جانے میں جو آپ نے پسلی پرڈک کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوسرا مسئلہ دراز پہ بہت زیادہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ دلیوری فیل کا بہت زیادہ ایشو ہے بہت سارے آرڈرز اگر آپ پہ دس آرڈرز جا رہے ہیں تو چار آرڈرز آپ کے سب سے دلیور ہوں گے چھے آپ پہ دلیوری فیل ہو جائیں گے دیو ٹو سم ریزنز وہ ریزنز میں نے پچھلی ویڈیو میں میں نے کافی ڈیٹیل میں بھی میں نے مطلب بیان کی ہیں تو ان کو آپ میری چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تیسری چیز جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ کہ دراز ڈاٹ پی کے کا جو سٹریکچر ہے جو پیمنٹ سائیکل ہے وہ بڑا عجیب سا ہے پہلے وہ منت کے بعد کرتے تھے پھر وہ ففٹین ڈیس پہ آگئے اور ابھی وہ ویکلی کے ساپ سے کر رہے ہیں ویک میں جتنے بھی آرڈر آپ کے ڈلیور ہوں گے اس کی امانٹ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائے لیکن ڈی لسٹنگ آپ کے پروڈٹ کی ڈی لسٹنگ ہونا ڈی رینک ہونا یہ دراز پہ بہت زیادہ ایشیو ہے اور لوگ بہت زیادہ اس پہ اب خائف ہیں کہ ہم کیسے اس پہ ہم لوگ کام کریں اور کس طرح سے ہمیں اس پہ آرڈر ملیں اب دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمازون کنڈل ایمازون کنڈل کیا ہے ایمازون کنڈل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آتھرز سیلرز پپلشنگ ہاؤسز یا اگر آپ انویسٹنگ موڈ میں آپ اگر جائیں گے تو انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس پہ اپنے اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں اور اس پہ اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اب پروڈکٹ یہ ڈی جیل آئیٹم ہوتا ہے یہ آپ کی ون ٹائم کی انویسمنٹ ہوتی ہے بکس ہوتی ہیں نورملی اس میں اور اس میں ہم بکس لانچ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی پی پی سی ایڈز بھی رن کرتے ہیں اب ایمازون کنڈل و دراز کو اگر ہم کمپیر کریں تو کنڈل کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی کیونکہ کاؤسٹ ون ٹائم ہے کسی وی اے کو اپنے ہائر نہیں کرنا کوئی سپلائی کا ایشو نہیں ہے کوئی لیوری فیل کا ایشو نہیں ہے جو کچھ کرنا ہے وہ ایمازون میں خود سے کرنا ہے جبکہ دراز پہ جو کچھ آپ اگر انڈیویجل اکاؤنٹ آپ بنا رہے ہیں آپ دراز مال پہ نہیں جا رہے تو آپ نے سٹاک بھی منیج کرنا ہے آپ نے اپنے لسٹنگ بھی منیج کرنی ہے آپ نے آرڈر فلفلمنٹ بھی خود سے کرنی ہے دراز کے ہپے بھی خود لے کے جانا ہے جبکہ ایمازون کنڈل میں ایسا کچھ نہیں ہے ایمازون کنڈل میں آپ کو کوئی سٹاک کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ون ٹائم کی انویسمنٹ ہے ون ٹائم میں یہ آپ کی لانچ ہوتی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ پہ فوریور رہے گی پھر اس میں کسی وی اے کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سٹاک منیجمنٹ نہیں ہے اس کے بعد آپ کو اس میں رینکنگ بڑا ایزی ہے ایمازون کا اپنا ہی پلیٹ فارم ہے جو پی پی سی مارکیٹنگ ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اس کے طرح آپ اپنے بک کو ٹارکٹ کرتے ہیں اپنے ایڈز لگاتے ہیں اور اس کے طرح اپنے بک کو آپ رینک کرتے ہیں تو اور تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ دراز.پکر تو صرف پاکستان میں آویلیبل ہے آپ اگر اس پر سٹور بنائیں گے تو صرف پاکستان میں جو آپ کے کلائنٹس ہوں گے وہ آپ کی پرویٹس کو بائی کریں گے اور آپ سے چیزیں خریدیں گے جبکہ ایمازون کنڈل کے اوپر دراز سے لیس انویسمنٹ کے ساتھ آپ پورے گلوب میں اپنی بکس کو سیل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں آپ ڈاٹ کام میں لانچ کرتے ہیں ڈاٹ کام کے ساتھ آپ کے پاس یوکے میں آپ لانچ کرتے ہیں آپ کینیڈا، آسٹیلیا، یو اے ای سعودی ایرابیا، افریکن کنٹریز ایون یورپین کنٹریز ہیں اس میں بھی آپ کی بکس لانچ ہوتی ہیں تو آپ کو ایک فل سلیج اس میں سکوپ ملتا ہے ایک پوٹنچل آپ کو ملتا ہے کہ آپ لیس انویسمنٹ کے ساتھ آپ ڈیجیٹل ایسٹ اپنا لانچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پورے گلوب میں اپنی جو پرویٹس ہیں ان کو آپ سیل کرتے ہیں یہ پرویٹس میں اس لئے میں بار بار نام لے رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیجیٹل پرویٹس ہے یہ کوئی فریجیکل پرویٹس اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے اس کا سٹوک لے کے اپنے پاس رکھنا ہے یا آپ نے ایمازون کے ویرہوس میں رکھوانا ہے اب انویسمنٹ کی بات کریں تو دراز پہ پروپرلی اگر آپ نے تین یا چار جو پرویٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے ایک سٹارٹ کرنا ہے اور اچھا آپ کو سٹوک بھی چاہیے اور وہ آئیٹم بھی اچھا جو بک سکتا ہے تو آپ کو منیمم لاکھ سے ڈیجھ لاکھ روپے کی اماؤنٹ آپ کو ریکوایر ہوتی ہے جبکہ ایمازون کنڈل میں آپ ایک لاکھ اماؤنٹ کے ساتھ اپنا آئیٹم لانچ کر سکتے ہیں اور پورے گلوپ میں آپ کی جو پرویٹس ہیں وہ لائف ہو سکتی ہیں تو یہ ڈیفرنس تھا دراز میں اور ایمازون کنڈل میں اور اگر آپ کو اس اس لئے میں کوئی ذہن میں کوئی کوئی کیوری آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس پر ریسپونڈ انشاءاللہ دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ